اب سادہ کاغذ گتے یہاں تک کہ چشو پیپر کو بھی کی بورڈ یا کی بیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جبکہ کی بیٹ کو چلانے کے لیے کسی اضافی بیٹری کی ضرورت بھی نہیں ہوتی پوردوہ یونیورسٹی کے ماہرین نے کاغذ کو کی بورڈ میں بدل دیا ہے اور اس کے عملی مظاہرے کی ایک ویڈیو بنائی گئی ہے جس میں کاغذ کے ٹکڑے کو میوزک انٹر فیس میں تبدیل کر کے اس سے گانے بجانے اور آواز کابو کرنے کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس ایجاد کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے کیپر بنانے اور چلانے کے لیے کسی اضافی بیٹری کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ خود سے توانائی حاصل کرتا ہے اس طرح عام اشاہ کی پیکنگ کو بھی انٹریکٹیو بنایا جا سکتا ہے یونیورسٹیڈی کے ویلڈن سکول آف بائیو میڈیکل انجنیرنگ کے نائے پروفیسر رامیسس مارٹیننز نے کہا ہے کہ اس پر فلورنٹڈ سالمات کی ایک تہچڑ آئی گئی ہے جو اسے پانی گرد اور چکنائی سے محفوظ رکھتی ہے اس طرح ہم کاغذ پر سرکٹ کی کئی پرتیں لگا سکتے ہیں جیسے ہی کوئی بٹن دباتا ہے پریشر سینسرز اسے دباؤ سے بجلی بنانے لگتا ہے اہم بات یہ ہے کہ اسے روایتی پرنٹنگ کے ذریعے چھاپا جا سکتا ہے اور اس ٹکنالوجی کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء کی پیکنگ از خود خبر دے سکے گی کہ وہ تازہ ہے یا پرانی اس میں اجزاء کون سے ہیں یا پھر استعمال کی تاریخ کیا ہے اس کے علاوہ کاغذی کی بورڈ اور کی پیٹ کو دیگر لا تعداد کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے